بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے بہت سے لوگ بہت سی اصابی کمزوریوں میں اور بہت سے بڑے مسئلوں میں گرفتار ہیں بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہیں اور آج کل سب سے زیادہ جو بیماری چل رہی ہے وہ کرونا وائرس جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس ان لوگوں پر حملہ نہیں کرتا جن لوگوں کی قوت مدافعت امیون سسٹم مضبوط ہے میرے پیارے دوستو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کر لینا ہے قوت مدافعت کو بڑھا لینا ہے اس کا طریقہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں وہ اس کا طریقہ بتا کے گئے ہیں امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی گزائیں ایسی ہیں جن کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جس سے پہلے نمبر پہ کلونجی آتی ہے کلونجی کا استعمال حدیث میں آتا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفاہ سوائے موت کے میرے پیارے دوستو اس کلونجی میں کرونا کا علاج بھی ہے اس کلونجی میں قوت مدافعت کو بڑھانے کا علاج بھی ہے میرے پیاروں جب یہ حدیث پڑھی جاتی کلونجی والی سب کہتے ہیں بے شب اللہ ما شاء اللہ کوئی شک نہیں پر میرے پیاروں جب ہمیں سر میں درد ہوتا ہے ہمیں میدے کی تکلیف ہوتی ہے یا ہمیں پورے جسم میں کہیں بھی درد ہوتا ہے ہم کتنا کلونجی کا استعمال کرتے ہیں نہ ہونے کے برابر بہت سے گروں میں کلونجی پڑھی پڑھی حراب ہو جاتی ہے پر ہم لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے میرے پیاروں اس کا نہ استعمال کرنا خود کے ساتھ زیادتی ہے اس کو استعمال کر کے ہم اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کر سکتے ہیں اور بہت بڑی بڑی اسابی کمزوریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر کوئی نون مسلم ایسی دوائی تیار کرتا ہے اور ہم اس پر پورا یقین کر کے بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کئی سالوں تک اس کی دوائی کا استعمال کرتے ہیں بعد میں ایک نئی تحقیق آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں تھی اب یہ نہیں آئی ہے اس کا استعمال کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ان کی سچائی کی قسمیں تو کفار بھی کھاتے تھے نون مسلم بھی کھاتے تھے پھر ہم ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنی اسابی کمزوریوں کو اپنی بیماریوں کو کیوں نے ٹھیک کر سکتے میرے پیاروں بات صرف یقین کی ہے ہمیں یقین کرنا چاہئے اور پورے یقین کے ساتھ ہی بات بنتی ہے اس کے علاوہ حلدی حلدی کو ہم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں پہلے وقتوں میں اگر کسی کو کوئی چوٹ لگتی تھی کوئی زخم ہو جاتا تھا یا کوئی تکلیف ہوتی تھی تو نانیا دادیاں جو اے نا حلدی کا استعمال کرواتی تھی حلدی کو دودھ میں ڈال کے دیتی تھی تاکہ اندر میں جو زخم ہے وہ جلد سے جلد بھر جائیں آج کل تو کافی شاپس پہ بھی حلدی والا دودھ بکھنے لگ گیا بہت مہنگا بکھنے لگ گیا پر ہم لوگ اس چیز کو اپنے گھروں سے نکال بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں اس کے علاوہ ایک خجور کا استعمال خجور کو ہمیں اپنی روٹین میں استعمال کرنا چاہئے صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمائن کے گھروں میں کھانے کے لیے مہینوں مہینوں تک کچھ نہیں تھا ہوتا وہ خجور کھاتے تھے دودھ پیتے تھے تندرست رہتے تھے اس کے علاوہ میرے پیاروں نبیز نبیز ایک ایسا مشروب ہے جو صحابہ کا من پسند دیدہ مشروب تھا اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے خجوروں کو تاکداد میں لے لیں تین پانچ ساتھ اور پانی میں بھگو دیں اس کے علاوہ خجور نہیں ہے تو کشمش بھی بھگو سکتے ہیں آٹھ دس گھنٹے بھگو ہے رکھنے کے بعد اس کا پانی بھی پی جائیں اور خجور کو بھی کھا لیں یا کشمش کو بھی کھا لیں اس سے یہ ہوگا بہت طاقت ملے گی ہمارا ایمیون سسٹم مضبوط ہوگا قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے یہ مردوں کے لیے بھی بہت مفید ہے عورتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے میرے پیاروں اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے یہ چیزیں ہیں جو نیچرل چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں بتایا ہوئا ہے اس کے علاوہ شہد ہیں ہم کو روٹین سے شہد کا استعمال کرنا چاہیے شہد کو ڈیلی ایک چمچ کھانا چاہیے اس کے علاوہ شہد کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں گزائیں ہیں جن میں سیپ کا سرکاہ آجاتا ہے ایک اور چیز ہے تلبینہ اس کا استعمال کریں یہ بھی میدے کے لیے قوت ہے مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے میرے پیاروں تلبینہ عام مل جاتا ہے ہر جگہ سے اس کے علاوہ مدینہ میں دیکھئے کوئی حکیم نہیں تھا کوئی ہسپٹل نہیں تھا کوئی طبیب نہیں تھا ایک حکیم کا گزر ہوا اس نے کہا کہ یہاں پہ میری دکان بہت چلے گی یہاں پہ تو کوئی طبیب نہیں ہے کوئی ہسپٹل نہیں ہے کچھ نہیں ہے جب اس نے جا کے اپنا حکیمہانہ سٹارٹ کیا تو کوئی مریض نہیں اس کے پاس آیا چند دن کے بعد وہ نبی مخترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں پیش ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کوئی مریضی نہیں آتا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تو تمہارے پاس کسی نے کیا لینے آنا ہے یہاں بہت تیز بھوک لگنے پر تب کھایا جاتا ہے کم بھوک لگنے سے نہیں کھایا جاتا میرے پیارو ہمیں اووریٹنگ سے بچنا چاہیے ہمیں فضول قسم کی جو مشروبات جو ٹیٹرا پیک میں آتے ہیں جو کیمیکل والی گزائیں ہیں ان سے بچنا چاہیے نیچرل چیزوں کو کھانا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی گزا کو کھانا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں کو صبح شام کے ذکار کو کرنا چاہیے اس سے ہم تندرست بھی رہیں گے ہماری دنیا بھی بڑی اچھی گزرے گی صحت مند گزرے گی اور ہماری آخرت بھی سبر جائے گی میرے پیارو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اختتام پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خوش رہنے کے لیے میرے پیارو بوری حبروں سے بچیں میڈیا سے دور رہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے چہروں پہ پر سکون اور اتمنان ان لوگوں کو دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس انڈرویڈ موبائل نہیں ہے وہ بوری حبروں سے دور رہتے ہیں ہم لوگ بوری حبروں پہ یقین کر کے اپنی صحت کا بیڑا گر کر لیتے ہیں اپنی قوت و مدافت کو کمزور کر لیتے ہیں قوت و مدافت کو بڑھانے کا ایک یہ بھی بہت اچھا عمل ہے کہ ہم بوری حبروں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط ضروری ہے جدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزاؤں کو استعمال کر کے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی وباؤں کے موسم میں ہدھ کو احتیاط سے رکھو اپنی سیفٹی کرو میرے پیارو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دیسی ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ